ہلو فرنس السلام علیکم ریاست مدینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بدو آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ کو چلا جب مدینہ کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا ساتھ میں حاملہ بیوی تھی تو رات کو اس نے مدینہ کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا بیوی کو وقت قریب تھا تو وہ در سے کرہنے لگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کے پتا کرو جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں آپ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا آپ نے کہا کہ اندر سے کرہنے کی آواز آتی ہے کوئی در سے چیخ رہا ہے بتاؤ بات کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں میں غریب ہوں اور صبح مل کر چلا جاؤں گا راز زادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں بی بی امی سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے تو آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھیروں میں آتا ہوں آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطف ہوئے کہا کہ اگر تمہیں بہت بڑا عجر مل رہا ہو تو لے لوگی زوجہ نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے کہا چلو میرے دوست کی بی بی حاملہ ہے وقت قریب ہے چلو اور جو سمان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو آپ کی بی بی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لگڑیاں پکڑنے کو کہا آپ نے لگڑیاں اپنے اوپر لاد لی سبحان اللہ یہ کوئی کانسلر نازم ایم پی ای یا ایم ای نے نہیں یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے دوستو جو بائیس لاکھ مربع مل کا حکمران ہے جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں جو عمر فاروق ہے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراں کام میں لگ گئے وہ دو ایسے حکم چلا تھا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں کبھی پانی مانگتا تو آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بی بی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے جبکہ اس کو کیا پتا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ خود ہیں جب اندر بچے کی بلادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے تو یا امیر المومنین کی صدا سن کر اس گدو کی تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا کہ آپ کی عمر فاروق امیر المومنین ہیں آپ عمر ہیں وہی جس کے نام سے کیسر و کسرہ کام پہ آپ وہ ہیں وہی والے عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لئے مانگا وہی والے نا آپ نے کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتونیں اول لگی ہوئی ہیں اور دھوئے کے پاس آپ نے اپنی داڑی لپیڈ لی اور میری خدمت کرتے رہے تو سیدنا عمر رو پڑے اس بدھو کو گلے لگایا اور کہا تجھے پتا نہیں تو کہاں آیا ہے یہ مدینہ ہے میرے آقا کا مدینہ ہے یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں مزدور اور یتیم بسر اٹھا کر چلتے ہیں سبحان اللہ تو فرینڈز آج کی ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا اپنی کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا السلام علیکم